نیشنل ایسوسییشن فور ایڈوکیشن نے گیارہ ستمبر کے بعد سکول نہ کھلنے پر احتجاج ہی تحریکہ اعلان کر دیا ہے ڈائریکٹر نافے ڈاکٹر سعید آفتاب کا سکول نہ کھلنے پر سکول سرکاری دفاتر کے باہر احتجاج جاری گیا ہے اور اس کا اندیا بھی دینے کا امکان ہے اسی ہاں پر بات کریں کہ جہانگیر اشرف سے جہانگیر آگاہ کیجئے گا جی کوویڈ لوکڈاؤن میں سب سے زیادہ نقصان تعلیمی اداروں کو ہوا اور اب چوتھے فیز میں بھی تعلیمی اداروں کو ایک ہفتے کے لیے بند کیا گیا ہے لیکن اس حوالے سے پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ خاصہ پریشان ہے کہ اگر اس لوکڈاؤن کو ایکسینڈ کیا گیا تو وہ ناقابل برداشت ہوگا کیونکہ بچوں کا تعلیمی حرج پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا اور تعلیمی اداریں اکثر جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اگر مزید لوکڈاؤن ایکسینڈ ہوتا ہے تو نہ صرف اس سے بچے تعلیم سے دور ہوں گے بلکہ بہت بڑی تعداد میں جو اداریں ہیں مزید بند ہونے کا بھی خدشہ ہے اسی حوالے سے نافع کی طرف سے یہ حکومت کو وارن کیا گیا ہے کہ اگر گیارہ ستمبر کے بعد بھی لوکڈاؤن مزید ایکسینڈ کیا جاتا ہے تو وہ سڑکوں پر ہوں گے ڈائریکٹر نافع ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید آفتاب سر بتائے گا کہ حکومت کی طرف سے ایک ہفتے کے لئے سکول بند کیے گئے ہیں لیکن جی امکانات موجود ہیں کہ شاید ایکسینڈ کیا جائے لوکڈاؤن تو پرائیوٹ سیکٹر کی طرف سے کیا ڈیمارڈ ہے یہ تاریخ کی نا اہل ترین اور نالائک حکومت ہے اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا صرف تعلیم اداروں پر زور چل رہا ہے اگر یہ گیارہ ستمبر سے آگے جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے دفاتری کیسے کھلتے ہیں ہزاروں سکول فیصلہ باد میں ہیں ہم ان کے طلبہ ان کے اساتذہ ان کے طلبہ کے پیرنٹس اور باقی جو ریلیٹڈ کمیونٹی ہے سب کو لے کے آئیں گے اور پھر ہم حکومت کے دفاتر بند کریں گے سڑکوں پہ تو ہم نے اتجاج پہلے کر لیا اس کا اثر بھی ہوا تھا لیکن اگر حکومت باز نہیں آئے گی ان حرکتوں سے تو پھر ہم حکومت کے ادارے بند کریں گے اگر سکول بند ہیں تو پھر حکومت کے بھی تمام ادارے بند ہونے چاہیے اس لئے حکومت کو ہم باقی کرتے ہیں کہ بہت سکریات افصالات سے آگاہ کر رہے تھے